ایک سالوات بہتر محمد وعلم حبہ خوض باللہ من الشیطان العز الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و هوا اصدق و صادقین ان تنصر اللہ جنصركم و سبت اقدامكم صدق اللہ العلیم العظیم اقدام اندعالم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں سبات پیدا کر دے گا اور تمہارے قدموں میں مضبوطی پیدا کر دے گا یہی ہماری تحریک تھی اور یہی تحریک الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے اور اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی عطا کی ہے کہ ہمیں وہ جو بیمان اور چور جو ڈاکے ڈال رہے تھے الحمدللہ وسلم کا دور ختم ہوا اور ماشاءاللہ ہمیں علی زیدی صلی اللہ مہو اور مولانا رضا حسین صاحب دیگر حضرت آئے ہیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر کام ہوگا اور پندرہ سال تک ہم اس لئے لڑتے رہے اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ عزاداری کی تحریک بیس سال لڑی گئی وقف کی تحریک پندرہ سال لڑی گئی لیکن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ عزاداری کی تحریک اتنی مشکل نہیں تھی کہ جتنی وقف کی تحریک کیونکہ عزاداری کی تحریک میں غیروں سے مقابلہ تھا وقف کی تحریک میں اپنوں سے مقابلہ تھا کہ وہ جہاں جہاں بیمانیاں ہوئی ہیں جہاں جہاں دغابادیاں ہوئی ہیں جہاں جہاں غداریاں ہوئی ہیں سب اپنوں کے ذریعے ہوئی ہیں جہاں جہاں جو بیچا گیا ہے اس پر جب تک اپنے شامل نہیں ہوئے اس وقت تک ہے ہماری قوم کو نقصان نہیں پہنچا ابھی میں ارس کر رہا تھا کہ تقریبہ آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے کہ میع الماس میں جو امام بولا ہے امام بارا امیاء علماء سے مسجد امیاء علماء سے وہاں میں نے دورہ کیا دس سال پہلے کی بات ہے دورہ کیا تو وہاں جو امام بارا تھا اس کے دالان میں گھر بناوا تھا لوگوں کا دالان میں گھر بناوا تھا اور آپ کو پتہ نہیں تاجب ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جو شانشین تھی اس میں ٹوائلڈ بناوا تھا شانشین میں انشیوں نے ٹوائلڈ اپنا بنایا تھا سامنے بہراب پہ لکھا ہوا تھا اللہ محمد فاطمہ علی حسن حسین اور پہلو میں ٹوائلڈ اسی شانشین میں جہاں تازیہ رکھا جاتا ہے جب میں اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑنے لگا تو وہاں سے وہ لوگ آگئے عورتے بھی یہ کیا کر رہے ہم نے کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ شانشین جہاں تازیہ رکھا جاتا ہے وہاں تم ٹوائلڈ بنایا پھر ہم کہا جائیں ہم نے کہا جہنم جاؤ تم اور کہا جاؤ تمہارا ہی ٹھکانہ ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم جاؤ اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا ٹھکانہ اپنوں سے مقابلہ اپنوں سے مقابلہ جس کی وجہ سیادہ سختیاں پیش آئیں اور اس کے بعد حکومت نے بھی اس زمانے میں ساتھ نہیں دیا لاتھی چارج ہوا ایک ہمارا مومن قرار محضی صاحب شہید ہوئے وہ لما کے لاتھیاں پڑھیں اس کے بعد الحمدللہ تمام قربانیوں کے بعد اللہ کا شکر کے کامیابی ملی ہے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کام ہوگا اور وہ خرب و روپے کی جائدادیں ہیں وقف کی یو پی میں خرب و روپے کی جائدادیں ہیں اگر یہ جائدادیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم کو کسی کا آجے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا پوری قوم کو کسی کے سابنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا ہمارے نوجوانوں کو کاروبار مل جائیں گے جو بے گھر ہیں ان سب کو گھر مل جائیں گے جن کے پاس کاروبار نہیں دکانیں نہیں ان کو دکانوں کی جہاں مل جائے گی بہت بڑی یہ خدمت ہوگی قوم کی کہ جو جس میں چدیل لوگوں نے میرا ساتھ دیا سارے بزرگ مولوی خاموش رہے سارے بزرگ علماء خاموش رہے بلکہ اور ڈیمیج کرتے رہے صرف تیچ چار مولوی علماء تھے جو اس محمد ساتھ دیا صرف مولانا رضا حسین صاحب انڈی نے ساتھ دیا یہ چار پانچ مولوی تھے جو نوجوان وہ جو انہیں ساتھ دیا ورنہ کسی نے کہی پر ہمارا ساتھ نہیں دیا لیکن ہمیں ایک قول آپ کے سامنے پیش کر رہا چاہتے ہیں بس آخری جملے میں رہے ہیں آخری جملے ہیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ حسینی چینل کے ذریعے سے بھی اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے وہ ہمارے پانچویں امام کا ارشاد ہے ہمارے پانچویں ارشاد ہے امام محمد بغیر اس طرح ہم نے ارشاد فرمایا سنیے اور بہت غور سے سنیے عجیب و غریب ارشاد ہے ان کا ارشاد یہ ہے جو بے سہارا ہو اس سے ڈرو امام کا ارشاد یہ ہے بے سہارا سے ڈرو جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس سے ڈرو جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس سے ڈرو لوگوں نے کہا کہ آقا اب یہ کیا فرما رہے ہیں اور جب اس کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے تو اس سے کہائے کے لئے ڈرے تو کہا اس لیے درو کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اس کا اللہ مددگار ہوتا ہے جس کا کوئی سہارہ نہیں ہوتا اس کا اللہ سہارہ ہوتا ہے ہم نے جو بڑی بڑی لوائیاں جیتی ہیں وہ اللہ کے سہارے امام زمان علیہ السلام کے سہارے جیتی ہیں یہ لوائیاں ہم جیت نہیں سکتے ہماری اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم مختار ساری کے مقابلہ کریں ہماری اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم درش شگالوار کے مقابلہ کریں ہماری اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم وہ کون ہے ابن اللہ یادو اس کو مقابلہ کریں میں اوقات نہیں تھی کہ بھنداری گروہ کا مقابلہ جو سبتر آباد پر قبضہ تھا اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اگر اللہ ساتھ نہ ہوتا اور امام زمانہ کی تائید نہ ہوتی تو اتنی بڑی بڑی کامیابیہ ہمیں نہیں ملتی انشاءاللہ یہ تائید شامل حال لے گی اور اللہ نے چاہا تو یہ دنیا وغبور بنا اس کو بھی کامیابیہ انشاءاللہ سامن کے ذریعے سے وہ دنیا کو دکھا دیں گے کہ کس طرح سے اگر خلوص ارنیت ہو تو اللہ کیسی کیسی کامیابیہ عطا کر دیتا ہے گزارش ہے کہ آپ حضار بن حضار کی دعا کریں کہ ان کو بھی کامیابیہ ملیں رکاوٹ راست کی ہٹیں اب بھی رکاوٹیں ہیں اور اللہ وطفیل محمد وعالی محمد ان کو کامیاب کرتا رہا ہے حق محمد وعالی محمد اِدھا اللہم اللہ اکتاویو صلونا علی نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلو اللہ محمد